بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بلوچستان کی میڈیا کو دوستو السلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم میرے لیڈر عمران خان صاحب نے الیکشن 2018 میں یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئیں گے تو میں بلوچستان کو دوسرے صوبوں کے برابر لائیں گے جیسا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم اقتدار میں آگ ہے ہم نے بلوچستان کیلئے بہت بڑے بڑے منصوبے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ڈالے ہیں اور آپ لوگوں کو میڈیا کے بائیوں کو زیادہ پتہ ہے کہ ہم جو بلوچستان پچھلے ستر سالوں سے میری امیوں کا شکار کیوں رہے ہیں اور کس لیے رہے ہیں آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں بہتر طریقے سے ہاتھ جو ہمارے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے بلوچستان کو فوکس کیا ہے بلوچستان کے لیے جو بڑے بڑے منصوبے رکھے میرے خیال میں آج تک بجٹ کو جو دو تین مہینے ہوگے لیکن آپ میڈیا نے اس پوائنٹ کو کبھی بھی آئی لائٹ نہیں کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے بلوچستان کو سب کچھ دیا ہے آج ہمارے پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے اپنے ان ووٹرز کو اپنے ان لوگوں کو یہ بتا سکے کہ خان صاحب نے دوہزار اٹارہ کے الیکشن میں جو وعدہ کیا تھا وہ کسی حد تک انہوں نے پہلے بجٹ میں ہی کمپلیٹ کر لیا ہے آپ کے نالج میں یہ بات ہے کہ خان صاحب نے کوئٹا کی خوبصیرتی اور ترقی کے لیے جو ہمارے لوگ بنیادی ان کا ایک ڈیمانڈ تھا کہ ہم پینے کے صاف پانی انہوں نے کوئٹا پیکج دس حرب روپے رکھے ہیں اس دس حرب کو ہم انشاءاللہ بلوچستان کے عوام اسپیشلی کوئٹا کے عوام کو پینے کا صاف پانی انشاءاللہ ہم ان کے دیلیز تک پہنچائیں گے میرے میڈیا کے بائیو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کے حوالے سے پوزیٹیو ریپورٹنگ کریں کیونکہ ہمارے اقتدار میں آنے سے پہلے آپ لوگوں نے بلوچستان کے حالات دیکھے تھے اور آج بھی الحمدللہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ وہ دپارٹمنٹ جو بلکل صاف شفاف کام کر رہے کہیں کرپشن آپ کو نظر نہیں آ رہے لوگ کچھ کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچتے ہیں یہ خان صاحب کی ایماندارہ قیادت اور لیڈرشپ ہے جو ہم اس طرح تک مجبور ہو گئے کہ ہر کام ہم ایمانداری سے کریں آتے ہیں ہم اپنی پروجیکٹس کی طرف آپ یہ فیڈرل پی ایس ڈی پی گوپک میرے ساتھ ہے آپ اس کو اٹھا کے دے کے جو جو بلوچستان کے لیے ہم نے منصوبے لائے وہ سب ہم نے اس میں انڈرلائن کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھنا چاہے تو بلکل آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسپیشلی ہم پی ٹی آئی نے بلوچستان میں روڈوں کو فوکس کیا ہے کہ ہم جب ہمارے روڈے بنیں جے تو ہمارے پورے پاکستان کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو جائیں گے اور ہمارے سارے وسائل جو ہیں ہم اس کو بروئیکار لائے سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی ملک کا یا سوبے کا یا علاقے کا ڈسٹرک کا ترقی کا دارومدار روڈوں پر ہوتا ہے ہم نے ایڈوکیشن کو فوکس کیا ہے ہم نے جو ہمارے جو کالیٹی ایڈوکیشن ہے ہم بدقسمتی سے اس وقت تک ہم اپنے ایڈوکیشن میں ریفارم نہیں لاسکے لیکن الحمدللہ ہم فیڈرل کے حد تک ہم نے بہت اس میں ریفارمز لائے لیکن چونکہ یہاں ہم کولیشن میں ہیں اور ہم اپنے ایتیادیوں کے ساتھ ملکے بلوچستان کے لیے کام کر رہے میرے میڈیا کے بائیو آپ پاکستان کے بلوچستان کے وہ پلر ہے اگر آپ بنانا چاہے تو بلوچستان بھی بن سکتے پاکستان بھی بن سکتے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے کم از کم پوزیٹیو ریپورٹنگ کریں کیونکہ ہم لوگ وہ ہیماندارانہ کی عادت ہے وہ ہیماندارانہ حکومران اور حکومت ہے کہ ہم سیدھے سادھے لوگ ہیں نہ ہم کرپشن کرتے ہیں نہ اس طرف جاتے میں آؤں میرے لیڈر عمران خان صاحب نے جو دس عرب کوئٹہ پیکج رکھا ہے اس کے علاوہ میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو گنوا ہوں کہ اس نے بین پی کے قاہد اختر صاحب کو جو ہے دس عرب روپے اس نے الگ سے بلوچستان کو ڈیولپمنٹ اور ترقی کے لیے دیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم آتے ہیں تمام بلوچستان کے جتنے بھی کولیشن میں شامل ایمینے سے ان کو پندرہ پندرہ کروڑ روپے دیا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ خود ابھی اندازہ لگا ہے اتنے پیسے اگر بلوچستان پہ لگیں گے تو بلوچستان کے لوگوں کی تقدیر بدل جائیں گے اگر ہم واقعی بلوچستان کو خود تبدیل کرنا چاہے اس ٹیم ہم جام صاحب کے قیادت میں بلوچستان کو بنانے کیلئے نکلے اور انشاءاللہ بلوچستان کو بنا کر رہیں گے میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ ہم جو بے روزگاری کے حوالے سے بلوچستان حکومت نے اتنے ویکینسیاں اناؤنس کیا ہے انشاءاللہ وہ سب ہم میرٹ کے بنیاد پہ دیں گے اور میرٹ پہ دیں گے یہ لوگوں کے باتیں ہوں گے کہ بیج دیا جا رہا ہے یہ پچھلے گارمنٹ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کا گارمنٹ ہے اور یہ پی ٹی آئی انشاءاللہ اماندارہ نا قیادت کے ساتھ ہی میرٹ جو انہوں نے سپریم کا انشاءاللہ میرٹ کوئی فالو کریں گے میرے میڈیا کے بھائیو بلوچستان وہ صوبہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ خود دیکھتے ہیں کہ جب مریم نواز صاحبہ کوئٹہ ہائی ہوئی تھی انہوں نے لوگوں سے کہا آتا کہ آپ کو اردو سمجھ آتی ہے اس کے بعد میڈیا میدان میں نکلے تو بہت سارے طرف سے آواز آئے کہ ہم بلوچستان کو نہیں جانتے ہم وہ بدقسمت صوبہ ہے کہ پورے پاکستان ہمارے وسائل کھا رہے ہمارے وسائل لے رہے لیکن کوئی ہمیں پہچانتے نہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ کوریج کریں آپ کی میڈیا کے بلوچستان کے جو میرے سامنے چینلز ہے میں ان کی ایڈ سے میں مرکز سے گزارش کروں گے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوریج تھی میرے میڈیا کے بائیوں اتنے محنت کرتے ہیں یہاں سے ریپورٹنگ کر کے بیچتے ہیں وہ سیکنڈ ڈومین کو ختم کر دیتے نہیں ہمیں بھی اتنے ہی کوریج ملنا چاہیے جتنے باقی پروینسز کو ملتے ہیں ہمیں بھی اتنے ہی چاہیے آپ یہاں جو میرے میڈیا کے بائیوں یہ گواہ رہنا کہ ہم انشاءاللہ جب ہمارا اقتدار ختم ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان جو پرانا تھا ہب نیا بلوچستان اور پرانا بلوچستان میں کیا فرق ہے کیونکہ ہم جو آئے ہیں تبدیلی لی آپ لوگ دیکھ رہے ہو آج ہم بلوچستان جو ہمارے صوبائی قیادت یہاں بیٹے ہیں ہم آپ کے تواسط سے یہ اپنا میسیج ان اپنے ووٹر سپورٹرز کو کنوے کرنا چاہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے ہم ان کے لیے کر رہے اگر وہ ان تک پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں وہ اس میں ہم زیادہ خردار ادا کر سکتے یا نہیں کر سکتے لیکن میرے لیڈر میرے قائد نے جو وعدہ کیا تھا کہ بلوچستان کو میں دوسرے صوبوں کے برابر لاؤں گے انشاءاللہ یہ پہلے بجٹ نے ثابت کر دیا کہ ہم بلوچستان کو فوکس کر رہا ہے اور ہمارا فوکس انشاءاللہ بلوچستان ہی رہ گیا جو بہت پہلے ریز ہوا تھا ہم تک پہنچے تھے لیکن ہم نے ایچی سی کو اپنے مرکز میں اپنے آفیسز میں بلا کے ان سے پوچھا ہے کہ کیوں کیونکہ یہ ہمارے پولیسی کا اصلا نہیں ہے جب سے ایک سال میں ہم اقتدار میں آئے ہم نے کوئی ایسی پولیسی نہیں بنائے کہ ہم ایچی سی کے جو ہمارے اسکالرشپ سے اس کو کٹس لگائے یہ اگر ان کی طرف سے ان کی منیجمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے لیکن ہمیں آج تک ایسے ریٹن میں کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے کہ ہم نے اس کو اس بجٹ کو کٹ لگائے اس پہ ہم نے بہت کام کیا ہے ہم نے اس میں کوئیسٹن سے بھی اٹھا ہے لیکن ریٹن میں ہمیں کچھ نہیں ملا ہے ریٹن میں جب ہمیں ریٹن میں ملیں گے تب ہی ہم کہیں گے کہ واقعی اس پہ کٹ لگائے ادروائز ہم نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے لیکن ریٹن میں ہمیں کچھ نہیں ملا ہے اور بھی خان صاحب نے جو ہماری موطرمہ منور امنیل صاحبہ نے بتا دیا ہے کہ جتنے بھی فرنز مختص کیے خان صاحب نے لوکیٹ کیے بلوشتان کیلئے اس میں کوئٹہ کچھلاک ڈبل روڈ کچھلاک زوب ڈبل روڈ انہوں نے کہا ہے نسٹ انیورسٹی کے کہا ہے کارڈک ہسپیٹل انہوں نے بنایا ہے یہاں ان کی بھی سنگی بنیاد رکھا ہے تو اور بھی خان صاحب اور یہ کوئٹہ کراچی روڈ جو جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی پی ایس ڈی پی میں شامل ہے انشاءاللہ یہ بھی بنے گا تو یہ آج تک یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی بلوشتان کے پاس جو بھی آتے تھے وہ بدقسمتی سے ہمیں ایک جملہ کہتے تھے کہ آپ بلوشتان کو پسماندہ رکھا گیا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پی ایس ڈی پی میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے یہی جملے سے آگے بڑھ کے ہم نے کچھ نہیں دیکھا بلوشتان کے ساتھ بلوشتان کو جان بوجھ کے انہوں نے پسماندہ بھی رکھا ہے اور سب صبحوں سے سارے صبحوں سے انہوں نے غریبی یا جو حد درجے کے ایسی پوزیشن پر رکھا ہے جہاں ہم آپ کو ہم آرے اور آپ کے سامنے یہ حالات ہیں ہمارے روڈ نہیں ہیں ہمارے ہاں ہسپیڈل نہیں ہیں اچھے ہمارے ہاں اور بھی جتنے بھی سیعت کے یا روزگار کے جتنے مواقع کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس لیکن یہ خان صاحب کی کاوش ہے ہے کہ سکس پرسنٹ جو کوٹا تھا بلوشتان کا وہ انہوں نے اشور کر آیا ہے اور فیڈرل میں اور بھی جو بھی مسائل ہم لے کے خصوصا ہمیں کہا ہے کہ جو بھی اشیوز بلوشتان کے سیریس اشیوز ہوئے اجتماعی وہ آپ ہمارے پاس میرے پاس داریکٹ لیا ہے میں ان کے خود سپرویجن کروں گا اور میں خود ان کو یہ ہم نے الحمدللہ اللہ کی میربانی سے ہم نے بنیاد رکھ دیئے انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بنا کے دیں گے یہ ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ کم از کم ہم نے یہاں بنیاد تو رکھ دی اتنے بڑے بڑے منصوبیں اتنے آسانی سے پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے تو آپ میڈیا کے بائیوں سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے آپ ہماری کاوشوں کو سراتے رہے تو انشاءاللہ ہم آپ بلوچستان کے لیے اور بھی ڈیولپ میٹ جو سیکٹر ہے ہمارے ہم جو ہمارے ایلت ہے جو ایڈوکیشن ہے ہم جتنا ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم بلوچستان کے لیے لے آئیں گے لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں میں آئی لائٹ کرتے رہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ جو بلوچستان کے لیے کچھ جا رہے لوگوں کو مل رہے پہلے کی طرح نہیں ہے کہ آتے کاغذوں میں دبتے اور لوگوں تک پہنچتے نہیں ہیں آواز رہا ہے اور رہیں گے کہ خان صاحب نے اس طبقے کو کبھی بھی متاثر نہیں ہونے دیا ہے جو صرف تین ٹیم کی کانا کا تھے وہ کیسے وہ ایسے کہ اب میں نے کل پرسو بھی اپنے بلوچستان کی انتظامیہ سے میں نے یہ کوسٹن کیا تھا کہ آپ کی پریس کنٹرول کمیٹیا کیوں فہال نہیں ہے اگر وہ فہال ہوں گے تو وہ ڈسٹرک کی لیول تک وہ مہنگائی کو کور کرتے ہیں خان صاحب آکے ڈسٹرک کی لیول تک تو مہنگائی کو کور نہیں کر سکتے کچھ ہماری اپنی بھی کمزوریہ ہے کچھ ہمارے ڈسٹرک میں جو ہو رہے ہیں اب میں کو ایک سمپل سے مثال دے دو اگر گمنٹ نے جو ہے دودھ کلو سو روپے فکس کیا ہے اگر مارکیٹ میں وہ ایک سو تیس کا مل رہا ہے اس میں خان صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا اس میں تو ہمارے انتظامیہ کا قصور ہے باقی آپ کہتے ہیں کہ غربت اور کرزے وہ قومیں جب تک ترقی نہیں کریں گے جب تک وہ کچھ ٹیم کیلئے مشکلات نہیں برداشت کریں گے اب خان صاحب وہ واحد لیڈر ہے کہ اتنے مشکل آلات میں جب ہم نے گمنٹ سنبھالا تو آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کا کیا حال تھا اس کے باوجود بھی ہم کرزوں کی جسود ہیں ہم وہ واپس ان کو واپس کر رہے ہیں بے شک ہم لے رہے ملک کی ترقی کیلئے ہم نے جو پولیسیاں بنائیں گے یہ ہماری بیترین پولیسیوں کی جو ہم نے حکمتی بنائیں گے جو لوگ ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہمیں باہر کی دنیا یہاں انویسٹ کرنے آ رہے ظاہر ہے ہم ذرا سخت وقت گزاریں گے تو آگے جا کے ہمارے لئے اچھے وقت آئیں گے ہم نے غریبوں کے لئے بڑے اچھے پروگرام کی ہے احساس پروگرام جو اسپیشلی غریبوں کے لئے ہوا ہے ہمارے انصاف کارڈ ہے وہ غریبوں کے لئے ہوا ہے لیکن یہ ابھی باقی آپ کے پرووینسز میں یہ سٹارٹ ہے لوگوں سے مستفی بھی ہو رہے اگر بلوچستان توڑا سا سست رفتاری سے کام لے رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم ذرا فاسٹ کرنے کی کوشش کریں گے مرکزی جو ہمارے مرکز میں ہماری گورنمنٹ ہے ہم وہاں جو باقی دو سوبوں میں ہماری اپنے فل جو فلیج ہماری گورنمنٹ ہے وہاں تو ہم تاجروں سے ملتے بھی ہے ہمارے فیڈرل منسٹر بھی جاتے ان کو ٹیم دیتے ایون کے خان صاحبی وہاں جب جاتے تو لازمی تاجروں سے ملاقات کرتے تاجر برادری ہمارے وہ بلوچستان پاکستان کہ وہ برادری ہے وہ طبقہ ہے اگر ان کی کنٹیبیوشن نہیں ہوں گے تو ہماری محشت آگے نہیں جائیں گے لیکن ان کا بھی قصور نہیں ہے جو انہوں نے پچھلے ادوار دیکھے ہیں وہ پچھلے ادوار اس ادوار کو کمپیر کرنے کی کوشش کر رہے ہمارا اور ان کا تھوڑا سا بند نہیں رہے باقی الحمدلیلہ سب چھیک چاہتے ہیں میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں دراصل میرے تعلق بھی تاجر برادری سے ہے اور پچھلے دنوں جس طرح آپ نے بتایا کہ ہماری سانت جو ہے بلکل ٹھپ وہ ہماری سانت پہلے سے تھی وہ تقریباً سکسٹی سیونٹی پرسنٹ بند ہو گئی تھی اب پھر بھی چل رہی ہے ہمارا ایک اشو آ گیا تھا ٹیکس کے معاملے میں خصوصاً انہوں نے چوکر اور اس پہ سیلز ٹیکس آٹے پیٹ سیلز ٹیکس رکھا تھا پھر ہم نے فیڈل گورنمنٹ سے نیگوزیشن کر کے ان کو ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے یہ مسئلے ہمارے یہ کنسنس یہ ڈائریکٹ عوام پہ بوجھ ہے خاص کر بلوچتان پہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہمارے جو سیلز ٹیکس تھے چوکر کے تھے اور آٹے کے تھے انہوں نے بالکل ویڈرا کر دیئے یہ ہمارے کنسنس ہے اور دوسرے تاجر برادری تاجر برادری ٹیکس دیتی ہے پہلے جو دیتی تھی ان کو اعتبار نہیں تھا ان کو وہ فیت نہیں تا گورنمنٹ پہ کہ وہ یہ ہمیں ریٹرن میں بھی ہمیں سہولیات دیں گے جبکہ یہ اب ایسا نہیں ہے اب وہ انشاءاللہ اسی طرح اسی کرائٹیریا میں آ رہے ہیں ٹیکس جو پریویسیز اس میں آ رہے ہیں اور وہ ٹیکس بھی دیں گے اور ان کو پتا ہے کہ خان صاحب نے یہ ٹیکس جو ہم سے لیں گے وہ واپس اس کی ریوارڈ میں ہمیں وہ سہولتی بھی دیں گے تو یہ یہ میں اپنے طرف سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو ایشو تھے بہت بڑے پاکستان نیول کے تھے فلاور میل ایسوسیشن کے انہوں نے ان کو وڈرا کر دیا اور ہمیں اسی طرح کام کرنے دیا گیا جس طرح پچھلے ادوار میں ہم کام کرنے جب جب بھی کوئی نیا گورنمنٹ آیا ہے ان کو جو سیٹل ہونے میں ایک دو سال تو لگے لیکن الحمدللہ ہم سمجھتے کہ ہم نے پھر بھی ذرا اپنے آپ کو جلدی بیتری کی طرف لے جانے کی کوشش کی دوسرے جو خان صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بلوچستان کے لیے اینی ٹیم ار چیز اولیبل ہے آپ صرف ہمیں کہیں ہمیں ڈیمانڈ کریں ہمیں بتائیں کہ بلوچستان میں اس چیز کی ضرورت ہے وہاں کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے تو جہاں جہاں ہم نے نشان دے گئی ہے جو اس کی مات ہم نے دیئے انشاءاللہ وہ اپروو ہوئی ہوئے ان پر انشاءاللہ کام شروع ہو جائیں گے خان صاحب وہ واحد لیڈر ہے جو بلوچستان کو فوکس کر رہا ہے اور اس کا فوکس ہی بلوچستان ہے کیونکہ بلوچستان ہے تو پاکستان ہے میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ جو ہمارا سپیک منصوبہ ہے سپیک منصوبے جن پچھلے ادواروں میں جس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے تھے معایدے کیے تھے وہ تو آپ لوگ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن جب سے ہم آئے جب سے ہمارا اگرمیٹ آئے تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ بلوچستان کا جتنا حق بنتا ہے ہم اتنے بلوچستان کو دے رہے کیونکہ سپیک نام ہی بلوچستان کا ہے ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس جو چائنہ ایمبسی کی طرف سے ڈیلیگیشن آیا تھا ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ بھئی اگر آپ پاکستان کو دو ازار اسکالرشپ دے رہے ہو تو اس دو ازار اسکالرشپ میں سے پندرہ سو اسکالرشپ بلوچستان کو جانی چاہیے تو بلکل انہوں نے ہم سے ایگری کی اور انشاءاللہ یہ پندرہ سو ہمیں ہی ملیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایزے بلوچستانی اگر ڈیمانڈ کریں گے تو ہم ہارے پاس آئیں گے اگر ہم خود جا کے بند کمروں میں بلوچستان کے لئے کچھ ایسے ایگریمنٹس کریں گے جو بلوچستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہیں گے تو ہم کسی سے کیا توقع کر سکتے ہیں اب میں اگر آپ کو اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں میرے اپنے گمنٹ ہے یہاں اگر ہماری تھوڑی سی یا سکالرشپ رہ رہے یا ہماری میس انڈریسٹینڈنگ ہو رہے میں سمجھتی ہو کہ ہمارے وہاں ڈیپارٹمنٹ میں بیٹے ہوئے لوگوں کی تھوڑی سی غفلت اور کھوتائی کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ ہمیں موقع پر چیزوں کو بتاتے نہیں ہے کہ بھئی یہ سکالرشپ کے فائنل ڈیٹ یہ ہے تو اس ڈیٹ تک بلوچستان سے اتنے بچے جانے چاہیے وہ انفرمیشن جب ہم تک پہنچتے تو وہ ڈیٹ ان کا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ڈیپارٹمنٹ کو اپنے ان لوگوں کو ذرا ایکٹیو کریں جو ان سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں سی پی کی وہ جو صفحہ حسنی سے ہم مٹ گئے تھے پچھلی گورنمنٹ نے ہمیں تو لیکن خان صاحب نے خان صاحب نے یہ کیا کہ ہمیں واپس اس روٹ پر شامل کر دیا اڑھاتے تھے اڑھا ہے انہوں نے اور جو نیشنل آئی ویک ہے انہوں نے افتتاق کیا اور کہا کہ یہ سی پی کا مغربی روٹ ہے تو یہ ہمارے لیے کچھ ایسی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے یہ اچھا ہوا اپنے ذکر کیا کہ ہمارے ایک پرائم منسٹر ہے اور ہمارے ایک قومی لیڈر کچھ ہیں وہ بھی دائیں بھائیں ان کے ساتھ کڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سی پی کا جبکہ وہ نیشنل آئی ویک کے پروجیکٹ تھے وہ آج بھی کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا تھے کہ یہ مغربی روٹ ہے ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا